اسلام علیکم جی تو ناظرین میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ کے پاس ایک نیا آئیڈیا لے کر سمال بزنس آئیڈیا جو یقیناً آپ کو پہلے آئیڈیاز کی طرح یہ بہت آپ کو پسند آئے گا اور یہ آپ کے لئے ایک قسمت بدلنے والا آئیڈیا ہو سکتا ہے آپ یقیناً آپ اس کو چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں بالکل ناظرین یہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پینجہ کہتے ہیں اس کا کام بنولا سے روئی کو علیہ در کرنا ہوتا ہے یہ جو ایک چھوٹی سی مشین ہے یہ اپنے آپ میں ایک فیکٹری ہے اور اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو ایک فیکٹری میں ہوتی ہیں آپ اس کم انویسٹمنٹ کاروبار سے نہ صرف اپنے لئے روزگار کا ایک اچھے ذریعہ بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لئے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں تقریباً تین مزہور کام کرتے ہیں اس سے نہ صرف آپ اپنے لئے ایک اچھا روزگار کماتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے ایک روزگار کا ذریعہ بن گئے ہیں آئیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میں آپ کو کلکولیشن کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ کتنی آپ کو انکم دے سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اس سے میری حوصل افضائی ہو اور میں آپ تک ایسی اچھی ویڈیو لاتا رہوں اور میں ایک گھنٹہ کے حساب سے اس کی انکم آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں یہ ایک گھنٹہ میں بیس مند روئی کو علیدہ کرتا ہے اور اس حساب سے یہ اس کا ایک مند تین سو پچاس روپے کا ہوتا ہے اور اگر ہم بیس کو تین سو پچاسے ضرب دیں تو یہ ہمیں سات ہزار روپے انکم ایک گھنٹے میں جنریٹ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپینس کی اگر ایک مزدور کو ہم بارہ سو مزدوری دیں اور وہ چھے گھنٹے صرف دن میں کام کرے تو اگر ہم اس کی کلکولیشن کریں تو ایک مزدور پہ ہمارا خرچہ دو سو روپے آتا ہے اور اگر تین ہم نے مزدور لگایا ہیں تو ٹوٹل ایک گھنٹے پہ خرچہ چھے سو آئے گا اور اس کے علاوہ ہم تیل کا خرچہ نکال لیتے ہیں ایک ٹریکٹر جو استعمال کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ تین لیٹر ایک گھنٹہ کے حساب سے استعمال کرتا ہے تیل دو سو ساٹھ کے حساب سے اگر ان کی کلکولیشن کریں تو یہ ساسو اسی ہوتے ہیں اور اگر ہم یہ بھی اس میں شامل کر لیں کہ وہ گھر سے چلا اور اس گھر تک گیا جانز پہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو تین لیٹر ہم اس کے ڈال دیتے ہیں اس طرح ساسو اسی ایک اور ہو گئے اگر ہم یہ سارے ایکسپینس کو جمع کریں تو یہ مل کے تین ہزار سے کم بنتا ہے ہمیں ایک گھنٹے میں انکم حاصل ہوئی سات ہزار اور اس پر ٹوٹل ایکسپینس تین ہزار ہوئے اور اس طرح ہمیں ایک گھنٹے میں یہ تقریباً چار ہزار روپے بچا رہا ہے یہ کیونکہ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے اور اس کے کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے فارمارس کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لہذا یہ اب آپ ایک منصر ہے کہ آپ کتنا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے آپ ایک گھنٹے کی کالکولیشن کر لیں تو آپ کو منتھلی انکم کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں موسیقی وہ خسکتے ہیں اس طرح چیز اللہ و sidedا ہے! یہ شر جاتے ہیں؟ انہوں نے 0,130 ملاد ہو کہا ایسان نے کہا تم یہ ساہول تدätzlich ہونے لئے؟ رویوی خریداری کارگنیاں رویوی خریداری کارگنیاں رویوی خریداری کارگنیاں موسیقی